بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم مبارک لنبی رمی وآلہ علی وآلہ وسلم مبارک وآلہ وسلم توہید ونیس اف اللہ یعنی کونسپٹ آف گارڈ اللہ تعالیٰ ایک ہے ایز مسلم یہ ہمارا بیلیف ہے ہم جب اس کو قرآن سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری آیات ہمیں ملیں گی یہ ساری چیزیں for muslims well known ہیں اب ایک non-muslim سے اگر ہم بات کرتے ہیں یا especially atheist سے جو یہ کہتے ہیں کہ everything is created by itself sustaining by itself and will be destroyed by itself تو ان کو جب ہم یہ کہتے ہیں کیسے اس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اللہ ایک کیسے ہے آپ کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے وہ کہے گا میں قرآن کو ہی نہیں مانتا جو اللہ کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانے گا آپ جو کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے وہ کہے گا میں اللہ کو نہیں مانتا تو نبی کی بات کہاں سے آگئی ہے اب اس کو اس طریقے سے ہمیں سمجھانا پڑے گا اور دین اسلام جو ہے ایک تو ہے نا کہ غیب غیب پر ایمان لانا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اسے ہمیں سمجھانا پڑے گا ابھی میں کچھ چیزیں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو کہ ایسیس ٹائپ یعنی دہلیہ ٹائپ ہوتے ہیں تو ان کو ان کے انداز میں بات کہنا پڑتی ہے اس کے لیے یہ چند چیزیں ہیں اگر ہم اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس طرح سمجھیں گے کہ جیسے ہم بھی ان جیسے ہیں اگر جمب ایسے نہیں ہے لیکن ان کے سٹائل میں ہم بات کریں گے کہ سپوز کہ ہر چیز خود سے بن گئی آج سے آج بھی بننی جائیے آج تو زیادہ امپروومنٹ آ جو گی ہر جگہ اگر کوئی چیز بائی اٹس سیلف آج سے ملینز آر بلینز یئرز پہلے خود سے بن سکتی ہے تو وہ آج بھی بن سکتی ہے اب اس کی اگر میں چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ یہ ایک مارکر میرے ہاتھ میں ہے اس کے اندر انک بھی ہے اس کا کام لکھنا ہے یعنی اتنے تاک اس کو کسی نے بنا دیا ہے یعنی اس میں انگ بھی ہے یہ لکھتا بھی ہے لیکن میں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں اور انتظار کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ یہ مارکر ابھی لکھے گا تو یہ کبھی بھی نہیں لکھے گا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے ہم ایک گھنڈا ویٹ کر بھی سکتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا کچھ نہ کچھ لکھے گا تو یہ ہمارے پاس کوئی مسلم ہو کوئی ایتھیسٹ ہو کوئی بھی ہو وہ یہی کہہ گا کہ یہ نہیں لکھے گا اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کسی رائٹر کو اس کے ساتھ لکھنا پڑے گا تو یہ لکھے گا یعنی اس کو چلانے کے لیے کسی ایکسٹرنل فورس کی ضرورت ہے جو اس کو ہولڈ کر سکے آگے پیچھ اس کو موڈ کر سکے تو یہ کام کرے گا ورنہ یہ مارکر پڑا رہے اسی طرح سپوز کہ ہم اس روم کے اندر بہت ہی اچھی قسم کے میوزیکل انسٹرومنٹس رکھ دیتے ہیں ہائی پروفائل کے ہر قسم کے انسٹرومنٹ ہم رکھ دیتے ہیں اور دروازہ بند کر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کان لگا گے کہ ابھی میوزیک بجے گا ہم موسیقی سننے کے لیے باہر ویٹ کر رہے ہیں تو آئی تینک کہ آپ ہنڈرز یارت بھی ویٹ کرتے رہیں وہ جتنے بھی اچھے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں کبھی ان سے میوزیک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کوئی آپریٹر نہیں آئے گا اس کو چلانے کے لیے آپریٹ نہیں کرے گا تو وہاں سے کسی قسم کی موسیقی پیدا نہیں ہوگی کوئی بھی چیز بائی اٹس سیلف اگر آج نہیں بن سکتی تو پہلے بھی نہیں بنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلا کنسپٹ لیتے ہیں تو وہ کرییٹر کا ہے خالق جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا ماگے لے کے جلتے ہیں کہ کچھ مذاہب کے اندر ریلیجنز کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف کنسپٹس ہیں کہ ایک نہیں ایک سے زیادہ ہیں جیسے یزدان کا آجاتا ہے اہرمن کا آجاتا ہے ہندو مات کے اندر ایک خدا کو ماننے والے بھی ہندو ہیں اور ایک کروڑ خدا کو ماننے والے بھی ہندو ہیں تو یہاں پر فوکس اس چیز پر ہے میرا کہ اللہ ہے اور ایک ہے اس چیز کو ہم اسٹیبلش کریں گے جیسے میں نے یہ کہا کہ جیسے خود سے یہ مارکر نہیں لکھ سکتا خود سے میوزک پیدا نہیں ہو سکتا کوئی بھی چیز آپ یہاں سے کوئی بھی چیز لے لیں اس کے بارے میں آپ بتانا جائیں کہ یہ خود بنی ہے تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا آپ کا نام کیا ہے آپ کے ابو کا نام ان کے ابو کا نام ان کے ابو کا نام and so on اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا کچھ اس کائنات میں بنا ہوا ہے وہ خود نہیں بنا اسے کوئی بنانے والا ہے جتنا کچھ بھی اس یونیورس کے اندر exist کرتا ہے وہ خود نہیں بنا جیسے میں نے چھوٹی سی مثال آپ کو دی اس کو کیونکہ ہمیں short رکھنا اس میں بہت زیادہ details میں نہیں جاتا یعنی وہ چیزیں خود نہیں بنی انہیں کوئی بنانے والا ہے ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں اللہ بنانے والا ہے کوئی انہیں بنانے والا ہے کوئی کرییٹر ہے اب ہم نے ایک اگزمپل لی انسان کی جیسے انہوں نے بتایا اپنا نام بتایا اپنے ابو کا نام بتایا اپنے دادا کا نام بتایا پھر ان کے دادا کا نام مگرم اس طرح ہم نے ایک انٹیٹی پہ لیا ہے انسان کو تو ان کے دادا کے دادا کے دادا سور ہم چلتے جاتے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ آدم کے بیٹے تھے اس طرح آپ مجھ سے پوچھیں گے میرے ابو کا نام دادا کا نام سور ہم چلتے 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 ہم کیا کہیں گے آدم یعنی کسی بھی انسان کو انسانوں والی مخلوق کو کسی کو بھی آپ پکڑیں گے اور اس کے آپ ریسرچ شروع کر دیں گے یہ کہاں سے آیا یہ کہاں سے آیا یہ کہاں سے آیا یہ کہاں سے آیا تو ہمیں پتا جلے گا یہ سب لوگ آدم علیہ السلام سے آئے ہیں اب میں یہ تو کہہ دیتا ہوں کہ میرا خالق میرا باپ ہے اگرچہ وہ نہیں لیکن میں اپنے باپ کے ذریعے ان کا خالق ان کا باپ ان کا خالق ان کا باپ and so on آدم سارے انسان تو آدم سے آ گئے آدم کہاں سے آئے question mark سارے انسانوں کے بارے میں تو ان نے کہا دیا کہ یہ ایک sequence ہے ان کا کوئی اور خالق نہیں ہے جس خالق کی بات مسلمان کرتے ہیں یہ اپنے باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے لیکن اس بات پر سارے لوگ متفق ہیں کہ پہلا کوئی نہ کوئی انسان ضرور ہے and he is آدم اب آدم کو بنایا کس نے this is person mark اس طرح میں لے لیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے دراغ سے کس چیز کا بنا ہوا ہے لکڑی لکڑی کہاں سے آئی درخت درخت کہاں سے آیا اللہ سے براؤن سیڈ سے سیڈ سے سیڈ کہاں سے آیا فروٹ سے فروٹ سے فروٹ کہاں سے آیا سیڈ سے فلار سے فلار کہاں سے آیا یہ درخت درخت سے آیا اب آپ پھر اس کو شروع کر دیں گے یہاں میں نے لکھ دیا نمبر دو پہ دور دور کیسے بنا وڈ سے وڈ کہاں سے آئی ٹری سے ٹری کہاں سے آیا سیڈ سے سیڈ کہاں سے آیا فلار سے فلار کہاں سے ٹری سے یہ ایسے چین چل پڑے گی یہ ایسے ایسے آپ کا چلتا رہے گا سرکل چلتا رہے گا اب پہل سیڈ جو پہلا سیڈ ہے وہ کہاں سے آیا پہلا درفت کبھی پیدا ہوا ہوگا نا زمین پر اور وہ کہاں سے آیا ہوگا پسن مارک اسی طرح آپ اسی جانور کی بات لے لیں کسی کو بھی یعنی جو آج چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو ہم اس کے ریسرچ میں جاتے ہیں پیچھے کی طرف تو ہمیں یہ لگے گا کہ پہلے یہ چیز کہیں نہ کہیں تھی یہاں سے یہ سارا سیکنس ہوگا تو اس لیے جو پہلا ایلیمنٹ ہے اس کا ہو یا اس کا ہو وہ کہاں سے آیا یہ تو میں نے چند ہم چیزوں کی ذکر کر دی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں سورج کی جب ہم لائٹ کی بات کرتے ہیں کہ لائٹ کہاں سے آتی ہے نیچرل کی بات کریں تو ہمیں چاند سے رات کے وقت نظر آتی ہے چاند میں کہاں سے آتی ہے سورج سے آتی ہے وہ سارا جو سسٹم میں سورج کہاں سے آیا اللہ نے دائمہ کیا ابھی ہم اللہ کی بات نہیں کر رہے یعنی سورج کی جب ہم بات کریں گے یعنی ایک بہت بڑا اوبجیکٹ جو اس یونیورس کا ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سورج کیسے بن گیا اب اس کو تو نہ کسی سائنٹس نے بنایا ہے نہ کسی کینگ نے بنایا ہے نہ کئی سے خرید کی ہم نے وہاں پہ فکس کر دیا تو کوئیسن گیا ہے کہ جب ہم سن کی بات کریں گے تو اس کے بھی بننے کے اندر کوئیسن ہے کہ یہ کہاں سے بنا کیسے بنا یہ ہم نے کہہ دیا کہ گیسز سے بنا تو گیسز کیسے بنی جیسے ہم بگ بیم تھیوری کی جب بات کرتے ہیں یہ تو ایک 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 اسٹی ہے سکتا ہے کہ زمین اللہ نے نہیں بنائی یہ ایک دھماکہ ہوا تھا بگ بینگ تھیوری کی بات جانبوں میں کرتے ہیں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا اور اس کے ریزلٹ کے طور پر یہ زمین آگی اور ہمارا جو سولر سسٹم میں یہ بن گیا اب سوال یہ ہے کہ وہ ایک جو بہت بڑا اوبجیکٹ تھا یہ تو ہم نے تھوڑی دیر پر یہ مان لیا کہ زمین کا خالق اللہ نہیں ہے بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے بن گئی لیکن وہ جو ایک بہت بڑی بلاسٹ چیز تھی جس بلاسٹ کے بعد یہ پورا سولر سسٹم بن گیا وہ جو ایک بڑا اوبجیکٹ تھا وہ کہاں سے آیا ہے کہ آخر وہ بھی تو کہیں سے آیا ہے تو اس کا بنانے والا کون ہے تو یہ بھی قویسن مارک ہے یعنی اس یونیورس کو ہم جب واپس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا ہے بگ بینگ تک ہم پہنچ جاتے ہیں لیکن اسے پیچھے جائیں تو قویسن مارک ہے بگ بینگ کے بعد یہ کچھ ہو گیا اسے پہلے کیا تھا we don't know اب یہ سارے قویسن میں نے چھوڑ دیا یہاں اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ انسانوں کا بھی کوئی کریٹر ہے پہلے بس کچھ چیز بس سٹیبلش کر لیتے ہیں یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا کوئی نہ کوئی ان کا بنانے والا ہے یہ چیزیں خود نہیں بنی کوئی نہ کوئی ان کا بنانے والا ہے اب یہاں پہ لوجک یہ کہتی ہے کہ یہ سارے انسان یہاں تک تو پہنچ گئے لیکن یہ خود نہیں بن سکتا جیسے میں خود نہیں پیدا ہو سکتا اسی طرح آدم بھی خود نہیں بن سکتے جیسے یہ دور خود نہیں بن سکتا اسی طرح پہلا ٹری جو ہے وہ بھی خود نہیں بن سکتا جیسے یہ مارکر خود نہیں لکھ سکتا اسی طرح جو پہلا کوئی اس ٹائپ کا کوئی بھی گام ہوا ہوگا اس کا بھی کوئی پرفارمر ہوگا جیسے یہ سورج تک ہم پہنچتے ہیں چاند سے لائٹ خود نہیں آتی سورج کی وجہ سے آتی ہے کوئی نہ کوئی لائٹ کا سورس ہوتا ہے تو اسی طرح سورج بھی خود نہیں بن سکتا اسے بھی کوئی بنانے والا ہے تو یہاں پہ قویسٹن یہ سامنے آتا ہے کہ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی خالق کوئی نہ کوئی کریئٹر ہے کہ اگر آپ لوجک کی بات کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اٹس سلف کچھ نہیں ہے کوئی ان کا خالق ہے کوئی کریئٹر ہے اب ہم اس کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں کہ یہ چیز اسٹیبلش ہوئی کہ کوئی خالق کریئٹر جو ہے وہ ہے اب اگر ہم سپوز کر لیں کہ انسانوں کا کریئٹر اور ہے پودوں کا کریئٹر اور ہے سورج کا کریئٹر اور ہے اور باتی چیزوں کے ہر ایک کا علاقہ لگ کریئٹر ہے ہونا تو چاہیے لیکن ہم نے سپوز کیا کہ ہر چیز کا خالق علیدہ علیدہ ہے اب پھر یہاں پہ کوئی سن آ جائے گا کہ اگر ہر چیز کا خالق علیدہ علیدہ ہے تو پھر یہ نظام چلے گا نہیں کیونکہ پودوں کا خالق اور انسانوں کا خالق ان کی ہو سکتا ہے کسی دن آپس میں بگڑ جائے دو کینگ ہے نا پودوں والا خالق ہے انسانوں کے خالقوں کہ میں نے اپنے پودوں کو منع کر دیا ہے کہ انسانوں کو خوراک نہیں دیں گے آکسیجن نہیں دیں گے اسی طرح انسانوں کا خالق اسے کہہ دیتا ہے کہ میں نے انسانوں کو منع کر دیا کہ ان کو پانی نہیں دینا ان کی اور حفاظت نہیں کرنی کچھ نہیں کرنا تو یہ تھوڑے عرصے کے بعد تھوڑی سروائیول کے بعد ختم ہو جائیں گے اسی طرح اگر سورج اور آسمانوں کا خالق یا بادلوں کا خالق ان کو منع کر دیں کہ جو زمین کا خالق ہے اس پہ آپ نے بارس نہیں برسانی تو نظام نہیں چلے گا سورج کا خالق ایک دن ناراض ہو کے کہتا سورج کو کہ آج آپ نے ترور نہیں ہونا چاند کا خالق کہہ دیتا ہے کہ نہیں آپ نے روشنی نہیں دے گی یعنی سارے خالق کیونکہ ایک گھر کے اندر بہن بھائیوں کی آپس میں نہیں بن گئی تو جہاں زیادہ authoritative personalities ہوتی ہیں ان کا conflict زیادہ ہوتا ہے تو خالق سے بڑی authority ہوئی نہیں ہو سکتی تو یہ possible ہی نہیں ہے کہ billions of years سے یہ universe کا system چل رہا ہو اور different kind of creators ہوں اور ان کی کبھی آپس نے اختلاف نہ ہوا ہو this is impossible عقل اس بات کو نہیں مانتی تو یہاں سے یہ کیس ہم نے آتی ہے کہ ان ساروں کا خالق ایک ہونا چاہیے there must be one creator otherwise the system will be finished collapse یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ پہلی ہم نے بات کیا کی کہ خالق حرق کا ہونا چاہیے خود وہ نہیں بن سکتی اب ہم نے دیکھا کہ ساروں کا خالق الاگلگ ہو تو پھر بھی نظام خراب ہو جائے گا خالق بھی ہونا چاہیے اور ایک خالق ہونا چاہیے creator ایک ہونا چاہیے اب یہاں پہ بہت ایک سخت قسم کا question ہے ہم نے یہ کہا کہ آدم اگر خود نہیں بن سکتا تو اس کا بنانے والا کوئی ہے اس طرح ساری چیزوں کا ہم نے مان لیا کہ ایک خالق ہونا چاہیے اب جو بہت سخت قسم کا question ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس creator کا بھی کوئی creator ہونا چاہیے یہ وہ question ہے جس میں بہت سارے ہمارے مسلم ینگز جو ہیں ان کا دماغ گھوم جاتا ہے اچھی اس ان کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں آپ بھی پریشان ہوگئے کہ اب اس creator کا بھی جب ہم لاجک کی بات کر رہے ہیں کہ ان ساروں کا کوئی creator ہونا چاہیے تو پھر اس کا بھی کوئی ہونا چاہیے اب اس کا ان سکت گیا ہے نو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پولز کر لیں کہ اس creator کا جوں ہیں شب کا creator خالق اس کا بھی کوئی خالق ہونا چاہئے تو پھر اس کا بھی کوئی خالق ہونا یاینہ پھر اس کا بھی کوئی خالق ہونا جاہئے تو اس لیے جو creator ہے وہ creator بن جائے گا جب کریٹر کا کوئی اور کریٹر ہوگا تو تو کریٹر بن گیا جب خالق کا کوئی اور خالق تو تو مخلوق بن گیا تو خالق ہے ہی وہ کریٹر ہے ہی وہ جس کا کوئی اور کریٹر نہیں ہے اور پھر یہاں پر ہمیں رکھنا پڑے گا لوجیکلی کہ جو ان سب کا خالق ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہو جو ڈیپینڈنٹ نہ ہو اور وہ سپریم پاور ہو وہ چاہے تو بارش برسا دے چاہے تو روک لے چاہے تو آندھی چلا دے چاہے تو روک لے چاہے تو بڑا کر دے چاہے تو مار لے چاہے تو آپ کو فیڈ کرے چاہے تو بھوک دے دے یعنی اس کے پاس اتنی پاورز ہونی ضروری ہیں جو ان سب کا کریٹر ہے اور اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے ادر وائز انسانوں کا کریٹر ہو کر وہ ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر وہ کریٹر نہیں ہو سکتے اس لیے جتنی پاورز کو آپ جب فلو میں لے کے جاتے ہیں پیچھے کو یا اوپر کو جیسے اس گھر میں بچوں کی اوپر باپ کا آپ کے باپ کے اوپر گورمنٹ سو اینڈ سو کنگ اور پھر کنگ سے آن ورڈ تو اس طرح جب ہم ساری ان آفارٹیز کو لے کے چلتے جاتے ہیں تو یہ کہاں پہنچتی ہیں خالق تک کریٹر تک اب وہ جو خالق ہے اس کو اتنا سپریم ہونا چاہیے کہ وہ میں کسی کا مہتاج ہو سکتا ہوں میں ڈیپینڈنٹ اسکول پر وہاں سے مجھے سیلری ملتی ہے بچے ڈیپینڈنٹ مجھ پر کہ میں ان کے لیے فیڈنگ کا بند اپس کرتا ہوں لیکن جو کریٹر ہوگا اگر وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوگا تو پھر یہ جھوٹ ہے اس لیے عقلی طور پر لوجیکلی کریٹر کا اتنا پاورفل ہونا ضروری ہے کہ اس سے زیادہ پاورفل کوئی نہ ہو وہ سپریم پاور اس کو ہونا چاہیے تو اس لیے ہم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو کریٹر اس کریٹر اب ہم اس کو میٹھمیٹیکلی لے لیتے ہیں کہ حضرت امام حقو عنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ایتھیس نے کچھ پیسنز لیے تھے میں ان کو یہاں ریپیٹ کر دیتا ہوں ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہے کہ وہ کیسے یہ کہ اس سے پہلے کیا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایتا ہو لیے اے ایٹ ایٹ سے پہلے کیا ہوتا ہے سیمن سو ہون ٹھری سے پہلے کیا ہوتا ہے ٹو ٹو سے پہلے کو بھا ہوتا ہے گانے سے پہلے کیا ہوتا ہے گانے سے پہلے کیا ہوتا ہے которого iyi personal économique آپ کے آندھے cessor efficiently ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۹۔ ۔ ۔ ۔ ے brick ہیں ۔ 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 ۚ ۔ اس سے پہلے یہ کوئی مرکلے بارویں صدی ہی آئے اس دوران بنائے اس سے پہلے لوگوں کو زیروں کو پتہ ہی نہیں تھا وہ نائم تک یہ ساری میندی کو بار بار ہو بناتے تھے یہ کہہ مہر کا ایک علاق گوست ہے کہ وہ کیسے چل رہا تھا اب جب امام ابو انیفہ نے پوچھا کہ ون سے پہلے کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں اب جب ون سے پہلے کچھ بھی نہیں تو انسر یہ تھا کہ اس ون سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا اب ہم میتھی میٹیکلی یہ بات مانتے ہیں کہ ون سے پہلے کچھ نہیں لیکن ون کو ہم مانتے ہیں کہ ون اگزسٹ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ نہیں تو اللہ بھی اگزسٹ کرتا ہے اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اسی طرح کوئسن یہ تھا کہ تمہارا رب جو ہے خدا اللہ وہ سالیڈ ہے لیکویڈ ہے گیس ہے کہ آخر اگزسٹ کرتا ہے تو کسی فارم میں تو اگزسٹ کرتا ہوگا نا ایک لوجیکل برسن بنتا ہے تو ان کا آگے سے جواب یہ تھا کہ ایک انسان جب تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ بول بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے سارے موک کر رہا ہے تو جب وہ مر جاتا ہے تو بوڈی ہوئی ہے اب میں مر جاتا ہوں میرے ہاتھ تو نہیں کہیں گئے میرے ساتھ ہیں پاؤں بھی میرے ساتھ ہیں آنکھیں بھی میرے ساتھ ہیں زبان بھی میرے ساتھ ہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں کر رہا تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو میرے اندر سے مائنس ہو گئی ہے تو یہ پوری باڈی جو ہے باڈی ڈس فنکشننگ ہو گئی ہے روح اب امام ابو انیفہ کا کوشتن یہ تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ روح جو ہے سپیرٹ جو ہے وہ سالیڈ ہے لیکویڈ ہے یا گیس ہے آپ مجھے نہیں دیفائن ہے دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں جو اس کی تعریف کر دے کہ یہ سالیڈ لیکویڈ کے ایساس ہی کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جب ایک انسان خواب مومن ہے یا کافر ہے اس کے اندر جو ایک طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ کرتا ہے اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے تو اللہ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑی طاقت ہے یعنی روح کی طاقت کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں ہے تو بول سکتا ہوں ہے تو چال پھر سکتا ہوں اگر نہیں تو کچھ کی نہیں باڈی ہوئی ہے لیکن فنکشن کوئی نہیں تو اسی طرح روح کو جو قرآن میں کہا کہ روح عمرِ ربی ہے پھر ایک قویسن تھا کہ تمہارا اللہ کونسی ڈیریکشن میں جاتا ہے اللہ کا حکم اللہ کا عمر ہونا کہ جو اللہ چاہے ایسے ہو جائے تو انہوں نے جب یہ قویسن ہوا کہ اللہ کونسی ڈیریکشن میں جاتا ہے تمہارا تو انہوں نے وہاں پہ کینڈل کو جلایا اور ان سے پوچھا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کی جو لائٹ ہے یہ کونسی ڈیریکشن میں جاتا ہے کہ ایک کینڈل کی لائٹ کے لیے آپ کوئی ڈیریکشن فکس نہیں کر سکتے تو اللہ نور السماوات والارد وہ زمین و آسمان کی لائٹ ہے نور ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ڈیریکشن فکس نہیں کی جا سکتے سو ان سو تو اس طرح جب ہم لوجک کے بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ ایک ایسی سپریم پاور کا ہونا ضروری ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ہو اور وہ انڈیپنڈنٹ ہو اور ہم اس کو کہتے ہیں اللہ اب جب ہم خالق کی بات کر لیتے ہیں یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ساری کائنات کا پوری یونیورس کا کوئی ایک کریئٹر خالق ہونا ضروری ہے تو اب اگر خالق ہونا ضروری ہے تو پھر اس خالق کے کچھ اور بھی معاملات ساتھ ہوں گے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ رب ہو کہ جو خالق ہے وہی رب ہے ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کو کوئی بکری تو نہیں دودھ پلاتی پھر ماں ہی فیڈ کر دی ہے ماں کو عربی میں کہتے ہیں رباتن آپ کے اکاموں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے رب الوسرا کہ اس اسرا یعنی فیملی کا رب کون ہے رب اسی کے لیے اس کو کہتے ہیں جو فیڈ کرتا ہے رب الوسرا فیملی کا رب ان کو فیڈ کرنے والا تو اب جو خالق ہے کریئٹر ہے وہی رب بھی ہوگا اب یہ نہیں کہ پیدا کوئی اور کرے ان کی خوراکہ بنگ بس کسی اور کے ذمہ ہو اس لیے اللہ الہمدللہ رب العالمین اللہ سب عالمین کا جتنا کچھ بھی دنیا میں اگزست کرتا ہے سب کا رب ہے رب بسیکلی جیسے کہ آپ پودے کو زمین میں لگاتے ہیں بیج کو لگاتے ہیں وہاں سے پودا بنتا ہے جیسا جیسے وہ بڑھتا ہے آپ اس کی روشنی کا پانی کا اور جانوروں سے بچاؤ کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں یہ بسیکلی رب کے میننگ میں آتا ہے کہ اس طرح سے کسی چیز کو پوری کیر کر کے بڑھا کرنا پالنا پوسنا اس کی پوری گروت کا خیال رکھنا تو اللہ تعالی انسان کو اور ہر چیز کو جیسے انسان ماں کے پیر سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے ایک آپ بیج کو زمین میں بوتے ہیں اور آپ نے سائنچ میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح اس کا سارا سسٹم ہوتا ہے جرمی نیشن اینڈ سو اینڈ سو تو وہ ساری چیزیں وہاں سے اللہ تعالی اس کا سٹارٹ لیتا ہے اور پھر بڑا درخت ہونے تک انسان ہونے تک توانا تندرست ہونے تک یہ ساری چیزیں اللہ تعالی ساتھ ساتھ اس کی کیر کرتا ہے اب یہاں پہ جو خالق ہے وہی رب ہوگا اور جو خالق بھی ہے رب بھی ہے پھر الہ یعنی عبادت کے لائق بھی وہی ہوتا اب یہ نہیں کہ ایک گھر کے اندر ایک باپ سارا کچھ کرتا رہے دندہ کو محنت کر کے بچوں کو پھالے فوسے سارا کچھ کریں اور شام کو بچے کسی اور کے گھر جا کر ان کو سلامیاں کریں سارا کچھ کریں اور باپ کو بھول جائیں یا ان ادر ورڈز کہ وہ کہیں کہ یہ تو ہمارا باپ ہی نہیں ہے وہ کسی اور راستے میں جاتا ہوا ان کو کوئی اچھا آدمی لگے کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے بڑا ہیلڈی ہے تو اس کو باپ بنا لیں تو وہ کیسا لگے گا جو ریال باپ ہے اس کو کیسا لگے گا کہ میں سارا دن ان کے لئے محنت مزدوری کرتا ہوں سارا کچھ کرتا ہوں پچپنس ان کو بڑا کیا یہ جوان میں تنہوں نے باپ بدل لیا یعنی لوجہ کسی کو نہیں مانتی اکل نہیں مانتی کہ خالق بھی ہو رب بھی ہو اور الہ کوئی اور بن جائے یعنی جب اس کو کچھ یہ ٹائم آیا کہ اب آپ نے اس کے آگے سر جھگانا ہے شکر ادا کرتا کوئی ادا کرنے کسی اور کا چلے جائیں تو اس لئے جو خالق ہے وہی رب ہے اور جو رب ہے اور خالق ہے اس کو الہ بھی وہی ہوگا اگر کسی اور کو ملا بناتے ہیں تو یہ ظلم ہوگا زیادتی ہوگا یعنی اگر اس بات کو نہیں مانتی اب جو خالق ہے جو رب ہے جو الہ ہے یہ اختیار بھی اسی کے پاس ہے کہ آپ کا وہ حساب کتاب لے یعنی کہ فیڑ کوئی اور کر رہا ہے اور حساب لینے کوئی اور آ جائے اور جو خالق ہے اور رب ہے یہ اختیار بھی اسی کے پاس ہے کہ آپ کو موت بھی ہو دے سکتا یعنی ان ساری چیزوں کو جب آپ سلیبس کے حوالے سے دیکھتے ہیں آپ کی جو بیلیفز ہیں وہ اس میں کور ہوتے جلے جاتے ہیں آپ یومدین قیامت اس تک جلے جاتے ہیں اب خالق رب الہ ایک ہے موت دینے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اس سے عبادت کروائی ہے اور قیامت کے دن آپ سے حساب کتاب لینے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے اس لئے اس کو مالک یومدین کہا جاتا ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا قیامت کے دن کا ماسٹر وہی ہو سکتا ہے جس کیس یہ سارے ٹیٹس ہیں اس لئے ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا اور وہی ہے اکیلا وہی کوئی اور نہیں ہوگا جو ہمیں اس دن اللہ سے بچا لے گا اللہ ہی اپنے رحمت اور فضل سے جو معاملہ کرے گا وہ کرے گا اب یہاں پہ جیسے میں نے لکھا نا کہ ایک ایتھیسٹی یہ پویسٹن کیا تھا انگلین یا کہاں ہوتا ہے کہ ایک بوئن تیارہ جو ہے ایک ایروپلین ہے وہ خود سے نہیں بن سکتا تو پھر تمہارے اللہ کو کس نے بنایا ہے وہ کیسے خود بن گیا اس کا جواب شروع میں ہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہی اسی سے یہ پوچھا جائے کہ اگر ایک تیارہ خود نہیں بن سکتا تو اس کا کوئی بنانے والا ہے تو پھر انسان کا بنانے والا بھی کوئی ہے جانوروں کا بنانے والا ہے یعنی اس پوری یونیورس کو جو اس تیارے سے بلینز ٹائم بڑی ہے تو یہ کیسے بن گی پہلے تو وہ اس بات کا جواب دے نا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بوئن خود نہیں بن سکتا تو خدا کیسے خود بن گیا پہلے تو وہ یہ بات بتائے کہ اتنی بڑی یونیورس کیسے بن گی اگر بوئن خود نہیں بنتا جب اس کا جواب وہ دے لے گا تو میں اس کو بتاؤں گا پھر جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ہماری عقل عقل ہی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جب انسانوں کا بنانے والا ایک ہے تو پھر اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے وہ سپریم باور ہون جائے اس کو کسی اور عالقہ موتاج نہیں ہونا چاہیے تو اس لحاظ سے اب ہم جب قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایسی ہندرز آیات اور حدیث ہمیں ملتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود یہ قویسن کرتا ہے بندوں سے کہ کیا یہ خود پیدا ہوئے ہیں یعنی جو اللہ کو قویسن کرتے تھے کیا یہ زمین اور آسمان انہوں نے بنائے ہیں ہواوں کو کون سفر کراتا ہے دو سمندروں کے درمیان کون راستے بناتا ہے بادلوں میں سے پانی کون برساتا ہے زمین کو پھاڑ کر ان پودوں کو کون نکالتا ہے پرندوں کو ہوا میں کون ٹھہراتا ہے تو ہر ایسے سارے قویسن اللہ تعالیٰ قرآن میں create کر کے پھر کہتا ہے کہ وہ اللہ ہے یہ تو قرآن کی بات ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو جنجوڑ جنجوڑ کر سوال کی ہیں اور پھر ہوتا ہے وہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اللہ کو پہچانے کی توفیق عطا فرمائے وہ ہمارا خالق ہے مالک ہے رب ہے الہ ہے یومدین کا مالک ہے تو جب تک ہم اس کے ساتھ محبت نہیں کریں گے اس کو مکلوز کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی تین بنیادی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ پر توکل خوف ہمیں یہ ہو کہ وہ ہمیں سب کچھ دینے والا ہے اگر اس نے ہم سے چھین لیا تو ہم کیا کریں گے دینے والا واپس بھی دے سکتا ہے اور ساتھ یہ خوف کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ایک ماں کے ناراض ہونے کا ہمیں بڑا فکر ہوتی ہے تو اللہ کے ناراض ہونے کا خوف ہمارے دل میں تو ہم سے ناراض نہ ہو جائے یہ خوف اور محبت ماں سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں سے ستر ٹائم زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے ماں ماری خالق نہیں ہیں یہ ایک وجہ ہے زمین پہ آنے کی ایک وجہ ہے تو وہ جو خالق ہے وہ ماں سے کتنا زیادہ محبت کرتا ہے اس لئے ماں سے کہیں زیادہ محبت کا تتازہ یہ ہے کہ ہم خالق سے محبت کریں ماں سے بھی کریں لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے طریقے یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے توقع یہ ہے کہ ہم کچھ بھی ہوں ہم بہت بڑی بلا چیز بن جائیں توک چیز بن جائیں تو اللہ سے ہم کچھ ہم چیلنج نہیں کر سکتے ہیں اور ہماری آنکھ میں ہلکی سی کوئی چیز جلی جائے تو ہم فوراں بے بس ہو جاتے ہیں ہمارے ابھی میں کھڑے کھڑے میرے یہاں کوئی ہلکا سا درد شروع ہو جائے تو اس لئے مجھے ہر لحاظ سے توقع اللہ پر کرنا چاہیے اس کا شکر عطا کرنا چاہیے جب یہ چیزیں انسان کے عمل ہوں گی محبت ہوگی اللہ کا خوف ہوگا اللہ پر توقع ہوگا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی زیادہ ہوں گی اور اس کی زندگی میں سکون بھی ہوں گا وَمَا عَلَيْنَ عَلَىٰ